اسلام علیکم گائز آج اس ویڈیو میں آپ کو ہم 3 سپیشل ڈینر ریسپی سکھائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو سکھائیں گے مٹن بریانی کی ریسپی اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو سکھائیں گے مٹن کورمہ کی ریسپی کیونکہ داندار کورمہ بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور ہم آپ کو پکوان سینٹر سے اوثنٹک ریسپی سکھائیں گے مٹن کورمہ کی تاکہ آپ داندار کورمہ بھی گھر پر تیار کر سکیں تو بھئی آپ نے سب سے پہلے مہمانوں کے لئے مٹن بریانی تیار کرنے ہیں پھر مٹن کورما اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو سکھائیں گے مٹن کنہ کی ریسپی مٹن کنہ جو ہے بہت زبردر سے شہد چلیں اس ریسپی کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو سکھائیں گے مٹن بریانی کی ریسپی مٹن بریانی آپ نے گھر پر کس طرح سے تیار کرنا ہے تو بھئی سب سے پہلے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ مٹن بریانی تیار کس طرح سے کی جاتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے بکرے کا گوشت آپ نے لینا ہے دو کلو اور ساتھی ساتھ پانی یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ڈھائی لیٹر دو کلو بکرے کا گوشت لیا ہے اور پانی اس میں ہم نے ڈھائی لیٹر ایٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک عدد پیاز لینا ہے جسے فائن چاپ یا باریک کٹ کر کے ایٹ کرنا ہے ساتھی ساتھ دو عدد لیمن لینا ہے درمیانی سائز کے اور اس کو سلائسز کر کے ایٹ کر دینا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ دو عدد میڈیم سائز کے ٹھماٹر لینا ہے اور ساتھی ساتھ قریب پتہ دس سے بارہ عدد لینا ہے اور یہاں پر ایٹ کر دینا ہے تو بھئی مٹن بریانی کی بہت زبردست قسم کے راسی بھی ہے وہ بھی پکوان سینٹر سے آپ لوگوں کو سکھائی جاری ہے اب بات کیجئے مسالوں کی تو مسالوں میں سب سے پہلے کٹا ہوا دھنیا اور سوف یہ تھری ٹیبل اسپون آپ نے ایٹ کرنا ہے ساتھی ساتھ زیرہ یہاں پہ تھری ٹیبل اسپون آپ نے ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے سینمن سٹیک دو عدد لینا ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرش آپ نے آٹھ سے دس دانے لینا ہے کلوو یعنی لانگ یہ آٹھ سے دس دانے لینا ہے بادیان کا پھول جو کہ آپ نے دو سے تین عدد لینا ہے چھوٹی لائچی تین سے چار عدد لینا ہے بڑی لائچی تین سے چار عدد آپ نے ایٹ کرنا ہے اور پھر جو ہے آپ نے اس میں جو ہے سالڈ بھی ایٹ کرنا ہے آگے چل کے گرین چلی پیسٹ بھی ایٹ کرنا ہے سالڈ یہاں پہ آپ ہمیشہ اپنے ذائقی کو مطابق ایٹ کریں گے اور جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق ایٹ کریں گے اس کے بعد ہری مرچوں کا پیسٹ آپ نے لینا ہے 4 to 5 ٹیبل اسپون جنجر اور گارلک پیسٹ بھی آپ نے 4 to 5 ٹیبل اسپون ایٹ کرنا ہے اور ان تمام مسائلوں کو آپ نے دیکھ کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اب اسے ہائی فلم پہ آپ نے 4 سے 5 منٹ کے لیے کھوک کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر 4 سے 5 منٹ ہائی فلم پہ کھوک کرنے کے بعد اسے کور کرنا ہے اور تقریباً 1.5 آور لو فلم پر کھوک کرنا ہے دیڑھ گھنٹہ آپ نے بلکل ہلکی آج کی پر اسے کھوک کرنا ہے دیڑھ گھنٹہ اس وقت گزر چکا ہے اب جب دیڑھ گھنٹہ گزر جائے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے سب سے پہلے کورینڈر لیو یعنی ہرہ دھنیاں یہاں پر ایٹ کریں گے اور آپ ہاو بنچ یعنی آدھی گھڑی جو ہے یہاں پر ہرہ دھنیاں ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ جو ہے ادرک جولین کٹنگ میں کٹ کر کے یہاں پر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کٹا ہوا دھنیاں اور صوف یہاں پر ایٹ کر دیں گے یہ two table spoon آپ ایٹ کریں گے سادی ساد یہاں پر zero one table spoon آپ ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ ایٹ کریں گے بہت ہی زبردست قسم کے راسپی ہونے جاری ہے یہ اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ ایٹ کریں گے تلی ہوئی پیاس جو ہوتی ہے fried onion crispy onion یہاں پر ہم ایٹ کریں گے دو سے تین ادر پیاس کے آپ fry کر لیں تو یہ enough ہے اچھا اب اس کے بعد یہاں پر ہم ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ کٹیو ہلال مرچ آپ ٹو ٹیبل اسپون ایٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آلو بخارہ بھی ایٹ کیا جائے گا آلو بخارے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بہت زبردست آ جاتا ہے بہت کم پکوان سینٹر میں ایٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ کوسٹلی ہوتا ہے بٹ اگر ایٹ کر دیا جائے تو اس سے ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے تقریباً آپ نے دس سے بارہ دانے جو ہے یہ آلو بخارہ ایٹ کر دینا ہے آلو بخارہ ایٹ کرنے کے بعد آپ رائس کو بوائل کرنا ہے اب جب سیلہ یہاں پہ باسمتی ہے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جب سیلہ رائس جو ہے کھک ہو جائے تو یہاں پر آپ نے ون کے جی ایٹ کرنا ہے باقی کو آپ نے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب مزید ون کے جی نائنٹی پرسنٹ بوائل ہو جائے تو یہاں پر ایٹ کریں گے یعنی ون کے جی بوائل رائس سکسٹی سو سیونٹی پرسنڈ ایٹ کریں گے اور دوبارہ جو ایک کلو ہم باسمتی رائس ایٹ کریں گے وہ ایٹی سو نائنٹی پرسنڈ ایٹ کریں گے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نیچے جو رائس ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے رائس جو ہے گیلا نہ ہو جائے اب اسے لو فلم کے اوپر کوک کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر جب اس میں سے سموک نکلنا شروع ہو جائے تو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آج کے پر کوک کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ گزر چکا ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس جو بوائل رائس کا پانی رہ گیا ہے وہ تھوڑا سے یہاں پر ایٹ کرنا چاہے ہیں تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی ذائع کا بہت زبردست ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں پر کوکنگ آئل جو ہے ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل ایٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو چاول کا لکھ ہے وہ بڑا زبردست آسکے شائنی لکھ دے سکے کھلا کھلا رہا ہے آپس میں چپکے نہ آپس میں جوڑے نہ تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے اور پھر ہماری بہت ہی زبردست کی سمکی مٹن مریانی کے ریسپی تیار ہو جائے گی تو ابھی اب اس کے بعد ہم سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے اور وہ ہمارے ہیں مٹن کورما کیونکہ اگر آپ دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مٹن بریاری تیار کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے مٹن کورما تیار کرنا ہے اور مٹن کھنا تیار کرنا ہے تو یقین کریں مہمان بہت ہی زیادہ خوش ہو کر جائیں گے تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں اب نیکس ریسپی کی طرف اور وہ ہیں ہماری مٹن کورما کی ریسپی اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن لازمی پرائس کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرائس کیجئے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیو کو نیٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلیں ہم مٹن کورما کی بہت ہی زبردرس کی سنگرہ سیپی وہ بھی پکوان سینٹر سے سیکھتے ہیں تو بھائی ایک کلو مٹن کڑائی بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دہی لینا ہے ایک کپ دہی کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لینا ہے اور پھر آئٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ادرک لسن کے پیسٹ ون ٹی بیلی سپون آئٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ون ٹی بیلی سپون پیسی ہوئی لال میرچ آئٹ کرنا ہے پیسی ہوئی دھنیا یہ بھی آپ نے یہاں پہ ہاف ٹی بیلی سپون آئٹ کرنا ہے اس کے بعد ترمیرک پاورڈر یعنی ہلدی پاورڈر آپ نے یہ ون ٹی سپون آٹھ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے چھوٹے لائچی تین سے چار عدد کالے میل چار سے پانچ دانے لونگ کے آٹھ سے دس دانے اور نمک آپ ذائقے کے مطابق آٹھ کریں گے نمک ہمیشہ کوشش کریں کہ ایس پر یوڑ ٹیسٹ آٹھ کریں اس کے بعد یہاں پہ مٹن یعنی بکرے کا گوشت آپ نے ایک کلو آٹھ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کوکنگ آئل آٹھ کریں گے اور کوکنگ آئل آپ نے یہاں پہ ون کپ آٹھ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ کسی اچھے برانٹ کا کوکنگ آئل استعمال کریں تاکہ جو آپ مٹن کورما بنائیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست جبلب ہو سکے گائز یقین کریں یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے ہائی فریم پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے کوک کرنا ہے اور مکس بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد فلیم کو آپ نے کرنا ہے لو اور پھر لو فلیم کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے آپ نے کوک کرنا ہے تاکہ مٹن اچھی طرح سے گل جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مٹن نہیں گل پائے تو آپ تھوڑا سا پانی مزید آٹھ کر کے آپ اسے مزید کچھ دیر کے لئے کوک کر سکتے ہیں تاکہ مٹن آپ اچھی طرح سے گل سکے دیکھیں اب ہم نے لو فلیم پر جو ہے اسے پکنے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے چولے پر چھوڑ دیا ہے ایک گھنٹہ تقریباً گزار چکا ہے اب ہم نے اس کو دیکھ میں کنورٹ کر لیا ہے کیونکہ اگر آپ نے دانے بنانے ہیں مٹن کورما کے تو دانے بنانے کے لئے دیکھ سب سے بہتر ہے ہم آپ کو ساری ٹائکنکز بتائیں گے کہ آخر مٹن کورما میں دانے آپ نے کس طرح سے تیار کرنے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ مٹن میں دانے نہیں بن پاتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پانی آٹھ کیا ہے ون کپ آپ کو میں نے جیسے پہلی بتائے تھا کہ اگر پانی کی کمی محسوس ہو تو آپ پانی آٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی آٹھ کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی آٹھ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں دانے بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹن ٹیپس ہے جو کہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں کہ گھر پر دانے کس طرح سے بنانے ہیں اور یہ ایک بہت فن ہے بہت بڑا فن ہے جسے ہر کوئی نہیں سیکھ پاتا بڑ ہم کوشش کر کے آپ کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے کہ آخر یہ دانے آپ نے کس طرح سے تیار کرنے ہیں اچھا اب اس کے بعد باری آتی ہے نیکس سٹیپ کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب وڈن لازمی پرس کیجئے گا اچھا اب یہاں پہ آپ نے فرائیڈ انگین ایٹ کرنا ہے یعنی تلیوی پیاز ایٹ کرنا ہے جائفل جویتری کا پاورڈر ہاف اف ٹی سپون ایٹ کرنا ہے چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور بڑی لائچی کا بھی پاورڈر ہاف ٹی سپون ایٹ کرنا ہے یہ چار بہت اہم مسائلیں جو کہ مٹن کور میں کی ٹیسٹ بہت زبردست جبل اپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جائفل جویتری کا پاورڈر چھوٹی لائچی کا پاورڈر بڑی لائجک باورڈر اور تلیو پیاز ابھی تک ہم نے آئٹ کیا ہے اور آئٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ کے لئے مکس کرنا ہے اگر پانی کی کمی محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی آپ مزید اس سٹیج پر آئٹ کر سکتے ہیں اچھا اب دانے بنانے کے لئے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے چمچ آپ نے کنٹینوی چلانے ہیں اور ہائی فلم پر اسے کک کرنا ہے اگر آپ لو فلم پر کک کریں گے تو اس کے دانے اس طرح سے نہیں بن پائیں گے دانے بنانے کے لئے ہائی فلم پر آپ نے اس طرح سے چمچ چلانے ہے تو دانے بہت زبردست بن جائیں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست طریقے سے جب ہم نے اسے جلایا ہے تو اس کے دانے کتنے اچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مٹن گورما ایک کلو کی اسپیشل ریسپی ہے جو آپ لوگوں کو اسپیشل ریکویسٹ پر پکوان سینٹر سے سکھائی جاری ہے تاکہ آپ لوگ اسے گھر پر ٹرائی کر سکیں اور پکوان سینٹر جیسے ٹیسٹ آپ گھر پر بھی بنا سکیں اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن لازمی پرس کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی پرس کرنا ہے تاکہ تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں مٹن گورما ہمارا تیار ہو چکا ہے یعنی اب مٹن بریانی کی ریسپی شیئر کر چکے ہیں اور اب مٹن کورما کی بھی ریسپی ہے وہ آپ کو سکھا چکے ہیں اب لاسٹ ریسپی جو کہ مٹن کننا کی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے تو چلیں اب ہم مٹن کننا کی ریسپی سیکھتے ہیں گائس ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آئے گا کیجئے گا اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں پسند آتی ہوں تو چلیں بہت زبردست قسم کی مٹن کننا کی ریسپی کو سیکھتے ہیں مٹن کننا بنانے کے لیے اب یہاں پہ سب سے پہلے مٹن کننا بنانے کے لیے آپ نے ادرک لسن کے پیس ٹو ٹیبل اسپون ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر بکرے کا گوشت ایک کلو استعمال کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ چھوٹے جانور کا گوشت لیں تاکہ وہ جل سے جلد گل سکے اور بہترین طرح سے کوک ہو سکے اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں جو ہے گھی ایٹ کرنا ہے اور یہاں پہ گھی آپ نے ایک کپ ایٹ کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن لازمی پرائس کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پرائس کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیو کو نوٹنگ فیجن ٹائم نہیں ملتے رہے اب دو ادر پیاز لینا ہے باریک کٹ کرنا ہے اور باریک کٹ کر کے یہاں پر آپ نے ایٹ کر دینا ہے باریک کٹی ہوئی پیاز یہاں پر ایٹ کرنے کے بعد پسی ہوئی دھنیا جو ہے آپ نے 1.5 ٹیبل اسپون ایٹ کرنا ہے پسی ہوئی لال میرج بھی 1.5 ٹیبل اسپون آپ نے ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایٹ کرنا ہے ہلدی ہلدی یہاں پہ 1 ٹی اسپون آپ نے ایٹ کرنا ہے اچھا جب یہ ہلدی آپ ایٹ کر دیں گے تو پھر ہم نیکس سٹیپ کی طرف بڑھ جائیں گے نیکس سٹیپ میں آپ نے یہاں پر جو ہے وہ چھوٹی لائچی 3 سے 4 ادر لانگ 4 سے 5 دانے اور نمک ایس پر یور ٹیسٹ ایٹ کریں گے کوشش کرنا ہے کہ نمک ذائقہ کے مطابق ایٹ کریں یہاں پہ ویسے 1.5 ٹیبل اسپون تک نمک آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو ہائی فلم پہ کوک کرنا ہے ہائی فلم پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے اسے کوک کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے مسالے بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں اور جب مسالے اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم نیکس سٹیپ کی طرف بڑھ جائیں گے گائز آپ کو ہم نے مطن بریانی کی راسی بھی سکھائی مطن کورما کی راسی بھی سکھائی اب ہم آپ کو مطن کنہ کی راسی بھی سکھا رہے ہیں تو بھائی دیکھیں جب مطن کنہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ مکس کر لیا ہے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلم پہ کوک کیا اب یہاں پہ ہم دہی آٹ کریں گے دہی جو ہے ہم آپ یہاں پہ کوٹر کپ آٹ کریں گے دہی آٹ کرنے کے بعد ہم مسالے بھی کچھ آٹ کریں گے اور جو مطن کنہ کے اسپیشل مسال ہے وہ یہاں پر آٹ کیا جائے گا اور مطن کنہ کے مسالوں میں سب سے پہلے یہاں پہ جائفر پاورڈر کوٹر ٹی سپون جویدری پاورڈر کوٹر ٹی سپون چھوٹی الائچی کے پاورڈر کوٹر ٹی سپون اور بڑی الائچی کے پاورڈر بھی کوٹر ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے یہ تمام مسائلہ ایٹ کرنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم پانی ایٹ کریں گے پانی ہم یہاں پر ایٹ کریں گے تقریباً ایک سے دیڑھ لیٹر پانی ہم یہاں پر ایٹ کریں گے ضرورت پڑھنے پر مزید پانی کے استعمال کیا جائے گا تاکہ گوشت کو اچھی طرح سے گلائے جا سکے ہمارا مین مقصد مٹن کو اب گلانا ہے اور اچھی طرح سے گلانا ہے اگر مٹن کنہ مٹی کے برطن میں بنے تو اس کا ٹیسٹ کہیں زیادہ بہتر آتا ہے مگر ہم نے جان بجھ کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر دیکھ پر منائے ہیں تاکہ آپ گھر پر ایزیلی بنا سکیں دیکھیں اب جب اس کے اندر بوائل آ جائے پانی یاد کرنے کے بعد انتظار کرنا ہے بوائلنگ ٹیمپریچر کا اب جیسی اس پر بوائلنگ ٹیمپریچر آ جائے تو پھر ہم نیکس سٹیپ کی طرف بڑھیں گے یعنی اسے کور کریں گے اور تقریباً ایک سے دیڑے گھنٹے کے لیے لو فیلم پر کوک کریں گے تاکہ مٹن ہمارا اچھی طرح سے گل سکے مٹن جب اچھی طرح سے گل جائے گا تو نیکس سٹیپ کی طرف بڑھیں گے ابھی ویڈیو کے اندر بہت خاص مسالے بتانے جا رہا ہوں جس کی ویسے مٹن کننہ کے ٹیس بہت زبردست ہو جاتا ہے تقریباً یہاں پر دیڑے گھنٹہ گزر چکا ہے اور مٹن کننے کے اندر پانی بھی کم ہو چکا ہے تو لہٰذا ہم یہاں پہ تھوڑا پانی اٹ کر دیں گے اور پھر پانی اٹ کرنے کے بعد نیکس سٹیپ کی طرف بڑھیں گے آپ کو بتا رہا چلوں کہ مٹن کننہ کے اندر ایک ایسا خاص مسالہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسالے بھی اس کے اندر اٹ کیا جاتے ہیں وہ مسالہ کون سے ہے وہ ویڈیو میں بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے دیکھیں آپ اس میں ہم نے پانی مزید اٹ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ مزید پانی کی ہمیں ضرورت ہے تو اگر آپ لوگ کو کوئی پانی کی یہاں پہ مزید ضرورت ہو تو آپ یہاں پر پانی کے استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اب دو پارٹ رہے گیا ایک مسالہ اٹ کرنا اور ایک آٹھا جو ہے اچھی طرح سے پانی میں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے گھولنے کے بعد اٹ کرنا تو یہ دو سٹیپ ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نیڈیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتی رہے ہیں اچھا اب بتا دوں آپ کو کہ وہ کون در خاص مسالہ ہے تو وہ ہے زیرہ مگر سفیڈ والی نہیں کالی والی زیرہ کالی زیرہ جو یہاں پر اٹ کیا جاتا ہے یہ آپ تقریبا اٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون بلیک والے زیرہ اٹ کرنا ہے بلیک کیومن سیڈز ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اور جب اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس سٹیپ بچے گا وہ ہے آٹا آپ نے پانی میں اچھی طرح سے گھولنا ہے اور پھر گھولنے کے بعد اتنا گھولنا ہے کہ جب آٹا اٹ کریں تو تار کی طرح نیچے گرے اتنا آپ نے اسے گھولنا ہے اب جو ہے اچھا یہ اٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے اوپر سے اس طرح سے اٹ کرنا ہے تاکہ تار بن کے نیچے گرے اور اس کو مکس بھی کرتے جانے تاکہ مٹن کھنے کے اندر جو گھاڑپ بنے نا وہ بہت زبردست آ سکے بعض لوگ اس میں پائے کے بھی استعمال کرتے ہیں آپ چاہے تو مٹن گھولنا پائے بھی تیار کر سکتے ہیں پائے کے ساتھ ہم نے پائے والے مٹن گھولنا نہیں بنایا ہے ہم نے نارمل مٹن گھولنا بنا کے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ اسے گھر پر بنائے اپنے مہمانوں کو پیش کریں اور خوب ساری داد وصول کریں دیکھیں بہت اچھے طریقے سے مکسنگ ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ریسپی چاہیے ہو کسی بھی ریسپیرنٹ کی چاہیے ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ لوگوں کے لیے مختلف ریسپیرنٹ سے مختلف ریسپی لے کر آتے ہیں اور بہت محنت کر کے لاتے ہیں کیونکہ ریسپی لانا بہت مشکل کام ہے تو گائز دیکھیں کتنا زبردست قسم کے مٹن گھولنا کا ٹیکسچر آپ کو نظر آ رہا ہے ذائقہ بھی اس کا بہت لا جواب ہوگا اور ہم نے ٹرائی بھی کیسے اس کا ذائقہ بہت لا جواب تھا تو گائز دیکھیں آپ اسے کسی برطن میں نکال لیں گے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیوے ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے کا بہت سارا خیال اللہ حافظ